ایلوش یادف کو لے کر جو تمام آروپ لگئے یہ پہلا آروپ نہیں ہے ایک اور بڑا خلاصہ یہ ہے کہ ٹائم سان عبارت پر وقیل علی کاشف نے بیان دیا شکایت کرتاؤں کو ایلوش دھمکاتا ہے یہ آروپ ان کا کہہ ہے علی کاشف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس واپس دینے کے لیے باقاعدہ دباہ بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے ایلوش باقاعدہ رنیتی تیار کرتے ہیں رنیتی کیسی ہے؟ علی کاشف کے انسار فرزی فالوہز باٹ کا استعمال ایلوش اور ایلوش کی ٹیم کرتی ہے اور اسی بیچ اس بات کی چرچائیں بھی تیز ہو چکی ہیں کہ کیا ایلوش نے جو بیگ باس OTT کا خطاق جیتا اس کے پیچھے بھی بہت والی سازش ہے کیا ایلوش فیس فالوہز کی مدد سے ملین فانس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایلوش یادف کی سوشل میڈیا پر ملین فالوہز ہیں صرف ہریانہ میں نہیں بلکہ پورے بھارت میں ایک الگ طرح کا سسٹم جو انہوں نے create کیا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں میرے ایک لائن تھے جن کا نام ہے سمیر اور سوشل میڈیا انفلوینسر ہے ان کے نام پر ایلوش نے روستنگ ویڈیو منایا تھا تب ایلوش جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پر یہی چیز کرتا تھا کہ لوگوں کو گالیا دینا لوگوں کو روستنگ کرنا لوگوں کی مزاک اڑانا یہ ایک ینگسٹر مائنسٹ ٹپیکل چیپ مائنسٹ والا ایک لڑکا ہے جو لوگوں کو گالیا دے کے عورتوں کی عزت نکال کے ان کو گندی بھاشا یوز کر کے ان کے نام پر یوٹیوب ویڈیوز کروا کے انکیش کرتا یعنی کہ یہ ایک طریقے کا ایلیسٹ بزنس ہے اور اس وقت پر میرے پاس میرے کلائنٹ آئے تھے میں نے ایلوش کے اوپر دھاراوی پولیس تیشن میں دو سال پہلے کمپلینٹ بھی فائل کرتا تھا میرے پاس آج بھی وہ کمپلینٹ رکھی ہوئی ہے میری سیندھر اسپیکٹر سے بات بھی ہوئی تھی سیندھر اسپیکٹر نے مجھے آشورنس دیا تھا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو سٹیٹمنٹ کے لئے بولا ہی ہے ہم وہ کلائنٹ بھی حریانہ میں ہو کدر بھی چھپا ہو ہم اس کو ایف آر کر کے اس کے اوپر سے اٹھوا لے گئے اس کو اب ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا سپائمنگ چالو جیسے میں آپ کو بتایا یوٹیوب پہ اور انسٹرگرام پہ کمپلینٹ دکھائے جا رہی ہے خیر میرا تو نام انہوں نے لینے کی ان کی ہمت ہے نہیں تو میرا نام انہوں نے لیا نہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بنا بنا کے مجھے دکھایا جا رہا تھا مجھے ٹاک کیا جا رہا تھا بار بار ان کے فینس کے درو کے یہ دکھیے یہ دکھیے ہم فینس جانے جو بوٹس ہیں نوٹ فینس بوٹس یہ دکھیے ہم نے فائل کیا ہے یہ دکھیے ہم یہ ہے مجھے ایمیل ایس کے سٹکر دکھایا جا رہے گاڑی کے اوپر مجھے اپنے ایڈوکیٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مطلب ایک طریقے سے بیسیکلی بولنا ہے چھا رہے کہ ایک ڈر تو میں نے اس میں تو وہ ڈر نہیں میں نے تو اس میں اور ڈبل اکٹیویٹی میں نے چالو کر دیا میں نے ریگلر پولیس تیشن سے فالو اپ کیا لیکن اس میں ہو کیا گیا اب کھر مجھے کانون کا مطلب پتا ہے لیکن جو ایک عام انسان ہے جیسا میرا کلائنٹ ہو گیا اس کو نہیں بتا ہے وہ ایک عام انسان ہے وہ اپنی محنت کر رہا ہے اپنا سوشل بیڈیا کنٹنٹ کر رہا ہے اس پر وہ اپنے اپنا کام کر رہا ہے اپنی محنت کر رہا ہے وہ انسان ڈر گیا وہ انسان نے بولا کہ بھائی میرے ڈیڈی جو ہے وہ ہسپٹل میں وہ سیریس ہے وہ بیمار ہے میں اس چیز میں بیک آؤٹ کر رہا مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں کرتا یعنی اس کمپلینٹ میں آگے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اپنی سنا دراصل یہ وہ وقی